سہارنپور کی سیاست میں آخرکار جس خبر جس تصویر کا انتظار سبھی کو تھا وہ تصویر بھی بہار آئی خبر بھی سب کے سامنے آگئی ہے پور منتی جوکٹر دھرم سنگھ سینی ایک بار پھر بھاجپا میں شامل ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ بھوششے کی سیاست کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور موجودہ دور میں جو کچھ ہوا اس میں اتنی دیری کیوں ہوئی انہی تمام سوالوں پر بات کرنے کے لئے منتی جامار ساتھ موجود ہیں منتی جی پہلے تو بہت بہت سواگت آپ کا آپ کا بھی چھوڑی صاحب دھنیواد اور آپ نے آپ کے دفسوں کو کبھی بہت بہت ہار دی منتی جی بہت دنوں سے جو چیزیں چل رہی تھے آخر کار کل ان چیزوں پر ویرام لگا اور ایک بار پھر باپسی ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں جو پچھلے ایک ڈیر سال کا جو گھٹنا کرم رہا ہے دیکھیں ایک ڈیر سال کا گھٹنا کرم تو میں سپنا سمجھ کر کے بھول گیا کبھی کبھی آپ جانتے ہو کہ کبھی ایک بہت سپنا آتا ہے اور وہ سپنا جب آگ کلتی ہے تو پھر وہ اپنے بیڈ پر سوتا نظر آتا ہے تو وہ ہی سپنا تھا آج میں اپنے گھر باپسی آیا ہوں اپنے لوگوں میں آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو پچھلے ڈیر دو سال کا جو سمیں تھا وہ اپنا سپنا سمجھ کر کے میں میں اسے بھون جانا چاہتا ہوں دیکھیں جو پچھلے پندرہ دنوں میں میں خاص کر کہوں گا جب سے چناؤ چل رہا ہے سارونپور کہرانہ کا تو اس میں ایک ڈیمانڈ ہو رہی تھی آپ کی لگاتار کی منتیج کب آئیں گے ہم سے بہت سے لوگ فون کر رہے تھے کی کیا ہوگا منتیج جب جیسے کل کا سمیں شام ہوتی چلی گئی تو سمرتوں کم اور بیچے نہیں ہوگی کہ اب تو شاید دو دن بچ گئے ہیں تو یہ جو دو دن کا سمیں بچا ہے ایک دم سے کلائمیکس ہوا فلم نئی بنی اس کو کسے دیکھتے ہیں اصل میں ہر کام کا کوئی سمیں ہوتا ہے کشور نے یہی نیٹاریت کیا باتا کہ کل ہی میری جوائنی ہوگی اس سے پہلے کنی بھی کارونوں سے نہیں ہو پا رہی تھی اور پرسو مجھے میسج آیا تھا پرسو جیسے میسج آیا تو میں درسل لکھنا ہوں تھا اور ہمارے پردیش صدیق جی میریٹ میں تھے کل پرسو تو اس لیے پرسو ہم لیٹ ہو گئے تھے آتے آتے ہم اگر آتے بھی تو بہت لیٹ ہو جاتے تو اسی طرح کل بھی ہم لکھنا ہوں سے ہی چلے تب میریٹ پہنچے تو پھر میریٹ مانے پردیش صدیق جی چودری بپیندر سنگی اور شیتری عدیق جی نے گھوشنا کروائی ہے دیکھیں بہت سے نیتاؤں کی جوائننگ بھی ہو رہی ہے بی جے پی میں اور بڑے این ڈی اے کے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں تو اس میں صرف پسٹیم سے آپ بچے ہوئے تھے کہ آپ کو لے کر بہت لوگوں کے اندر قیاس تھا کہ کیا ہوگا تو من میں تھا کہ کیا ہوگا ایفین باٹ یہ یقین تھا کہ بھاجپاں میں ایک گناہ کے دن جاؤں گا ضرور نہیں دیکھیں ایسا ہے بھاجپا میں تو میں نے اس دن من بنا لیا تھا جب مجھے پہلی کول تیس نومبر دوہزار بائیس میں آئی تھی اور خطولی ہم جا رہے تھے واپس ہمیں لوٹا دیے گئے تھے وہ کوئی منسہ ان کی غلط نہیں تھی منسہ صحیح تھی لیکن وہ کارن کے بلے یہی تھا کہ مخمنتری جی کا منچتہ اس پر پردیش صدیق جی کو گھوشنا پٹکا ڈال کر کے ان کے آنے سے پہلے کرنی تھی لیکن کنی کارنوں بس مانے پردیش صدیق جی کا کاریکر اچانک چینج ہویا اور کوئی بھی پردھار منتری جی ہو چے مخمنتری جی ہو یہ گھوشنا نہیں کرواتے گھوشنا کروانے کا کام ہے سنگٹرن کے پدادگاری کا تو آئے بھی تھے ہم اس دن واپس اس دن واپس آئے تھے تو جب سے منہ لیا تھا کہ میں جاؤں گا تو بھارتی جنتہ پارٹی میں جاؤں گا اسی لئے میں سانت من سے گھر پر بیٹھا باتا میرے سمتک سب گھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کبھی بھی کچھ چیزیں رہی ہیں پردیش نیترتو میں یا کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو آپ کی انٹری پر ویرام لگائے ہوئی تھے جو جیسا بتا لگ رہا ہے کہ دلی سے انٹری ہوئی ہے تو مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں پردیش کے اندر دلی میں ڈریکٹ بات کر کے کام چلا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ترسل بھارتی جنتہ پارٹی بہتی بڑے کاری کرتاؤں کی پارٹی ہے اس میں ایک ساموھی گھروپ پردیش کوئی سنگٹھن نینے لے کر کے پھر کینر میں بھیجتا ہے کینر پھر اس میں سمیں لگتا ہے اس نینے کو فانل کرنے میں اسی وہاں پہو میں اس میں اتنا سمیں لگا ہے رہی بات کوئی ویروت میں یا کوئی اس طرح کے بات نہیں تھی آج میں جب کل جوائن کی ہے سہر سب نصفکار کیا ہے اور یہ شفت بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کریڈر کے لوگوں میں کہ وہ جب ان کے پریوار میں کوئی نیا بیقتی سامل ہوتا حالانکہ میں پرانا تھا اسی لیے تھوڑا سا اس میں جو ہے کٹھنائی بھی ہوئی کہ میں آیا تھا پھر چلا گیا تو اس میں تھوڑا سا ویسواس اٹھتا ہے میری کیول ایک ہی جمہداری ہوگی کہ میں وہنے کرتا ہوں کہ بیچ میں رہ کر کے اپنی ویسواسنیتہ قیام کروں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کروں مہدی جی کا کمل کھلانے کا کام کروں اور مہدی جی کا جو نعرہ ہے چار سو پار کا انہیں چار سو پار سب اوپر کرنے کا پریاس کروں یہ میرا لگ سے رہے گا دیکھیں لمبے ٹائم صاحب بیدھائق رہے دو بار منیسٹر بھی رہے لیکن دو ازار بائیس کے چنانوں میں کوئی چیزیں ایسی ہوئی کیونکہ آپ سوامی پرساد مہوری جی کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ چلے گئے تھے سماجوادی پارٹی میں پھر چیزیں دوبارہ بی جی پی کے سرکار بنی تو آپ کو ملال تھا کہ میں نے گلتی کی کہ سوامی پرساد مہوری کے ساتھ جا کر کے سماجوادی میں گئے نہ جاتے تو شاید کہیں ایڈجسمنٹ ہوتا منتری بنتے ان چیزوں کا ملال ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے ہم سناتنی لوگ ہیں ہمارے اوپر کوئی چھوٹا سا بھی احسان کر دیتا ہے تو اسے بہت بڑا کرج مان کر کے سدیوں تک اس کے احسان میں دبے رہتے ہیں میرے اوپر کنی کا کرج تھا اور وہ کرج میں نے اپنی راجنیتی دھووں پر لگا کر کے میں نے وہ کرج پورا کیا نبھایا آج میں اس کرج سے مکت ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ اپنا ان دو برس میں نرچھاور کیا ہے راجنیتی کے روم میں یا کسی بھی روم میں لیکن میں دوبارہ نئے شیرے سے نئے آقا کے روم میں نئی پاری کے صورت کرنا چاہتا ہوں اور اروہ نئی پاری یہی ہوگی کہ بھاردی جنتہ پارٹی کے ایک کارے کرتا کے روم میں میں پھر سے کام کرو دنے کا کام کروں دو بڑے چہرے چناؤ لڑ رہے ہیں سہارانپور میں عمران مسعود لڑ رہے ہیں کہرانہ میں اکرہ حسن لڑ رہے ہیں جو فیپکش میں ہیں ان دونوں کا ہی صحیح کا آپ کو چناؤ میں ملا عمران مسعود نے آپ کو چناؤ لڑوایا اکرہ حسن نے بقاعدہ آپ کے ساتھ پریوارک رشتہ رکھ کر کے آپ کے لئے ویڈیو بنا کر بھی بھیجا آج وہ لوگ بپکش میں ہیں دونوں منتری جی جائیں گے اپنے لوگوں سے بیچ ان کے خلاف ووٹ مانگنے اتام کریں گے تو یہ راجنیتی میں چلتا ہے یا دل سے جڑاؤ تھا اس میں کیسے کریں گے نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے ہر بیختی کو ایمانداری سے اپنی پارٹی کا کاریے کھرنا چاہیے مکل سے پہلے سائلینڈ تھا چاہے کوئی مہر سے سمپر کر رہا تھا میں انہوں نے کچھ بھی کہہ رہا تھا لیکن آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سادہان سدسے کے روم میں کیول بھارتی جنتہ پارٹی اور کمل کے پھول کو کھلانے کا کام کروں گا اس میں سب رشتیداری ناتے رشتے سممند پیار محبت سب چھوڑ جاتی ہیں کیول ٹارگیٹ ایک ہی ہونا چاہیے کہ جس پارٹی میں آپ ہیں وفاداری سے اس پارٹی کا کام کرے اچھا جس سماج کو لے کر بہ بڑی بیچینی تھی خاص کا میں سینی سماج کو کہوں گا جس سے بڑی بیچینی تھی کیا ہوگا کیا ہوگا لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو لے کر کیا بی جی پی کے جو نیتیاں اس سے سینی سماج ناراض ہے یا جو چھترے نیتا ہیں بی جی پی کے نکڑ گنگم ان سے ناراض نہیں دیکھئے ایسا ہے ناراض کہ اب ایک نیا پیٹن چلا ہے اور اسے اس کا پششی میں کہ ہر سماج ہر جاتی کے لوگ اپنے سماج کے لیے ٹکھٹ مانگنے کا کام کرنے لگے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے کہ سینی سماج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرمپراغت بوٹ رہا ہے جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے 2022 میں بھی دیکھا ہوگا تو وہ بھی چاہتا تھا کہ ہم بھی پششی میں سے ایک سینی سماج جگہ ایک ہمارے کوئی بھی وہ میرے نام سے نہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا بائٹ میں یا ویڈیو میں چیتنے بھی دیکھا ہوگا وہ سماج کے کسی بھی بیaktی کے لیے کوئی بھی کوئی بھی سماج کا بیaktی ہو منام نہیں لینا چاہوں گا وہ کبھل چاہتے تھے کہ سماج کے کسی بیaktی کو ڈلی کی سنسد میں بیٹھنے کا موقع ملے اور بھارتی جنت آپارٹی ہمارے سماج کے بیaktی کے پر بھی ویچار کر لے اور یہ ہی ان کا پرپس تھا اور نراج گیا تھی ایسا نہیں ہے کچھ نراج گیا تھی بھی تو نراج گیا آج دور ہو جائیں گی سدگو میں نے بلا رکھے ہیں اور وہ نراج گیا میں ان کی سب دھوڑ کر دوں گا اور میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادھر پردیپ چودری کو ادھر بھائی راگول خان پال جی کے لیے اور ویسیس کر ادھر بھائی سنجیو بالیان جی کے لیے اور جو گٹ بندن کا لوگ دل سے کنڈے ڈیٹھے چندر چوہان ان کے لیے سب کے لیے اپیل ہے میری کیونکہ میری سمہت تک کیونکہ میری ساہنپو جیلے میں ہی نہیں ہے بہار تک ہیں اور یہاں سے لے کر کے بلیہ تک میرے ہر جیلے میں بہت اچھے سمہت تک ہیں کم سے کم 20-25-25-25 ٹیلی فون نمبر میرے پاس میرے پاس بیقتی کا سیو ہے ان کے اور ہر پل پل کے وہ خبر رکھتے رہے ہیں تو ہمارا کیونکہ مقصد رہے گا کہ ہم بہترین جنتہ پارٹی کا کمل پورے طریقے سے کھلانے کا کام کرے ہیں چلے میرا انتیم سوال آپ سے یہ ہے مندری جی کہ جب تک آپ پارٹی میں نہیں آئے تھے تو آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ کیرانہ اور سہرانی میں کچھ دکتیں ہو سکتی ہیں سیٹ نکلنے میں بی جی پی کی اب آپ آ گئے ہیں تو کیا آپ اب یہ دعویٰ کریں کہ آپ کے آنے کے بعد بی جی پی بمپر جیتے گی نہیں دیکھئے یہ کہنا میرا غلط ہوگا کہ بہترین جنتہ پارٹی کیول میرے اوپر رکھی بھی تھی یا بہترین جنتہ پارٹی میری ویش سے جیت جائے گی سبھی کارے کرتا ہوں کہ محنت سنگٹھان کے بودھ سے لے کر کہ جلے تک کے اور پردیش اور کے اندر تک کے سبھی پتادی کاری اس میں لگے ہوئے تھے ہاں ہم لوگوں کے آنے سے جیت تو نہیں چیتی ہے لیکن مارجن بڑھ جائے گا اور مارجن بڑھنا ایک بے فکری ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دھرم سنگھ کے آنے سے کوئی وہ جگہ لیکن ہاں میں یہ کہ سکتا ہوں کہ ہر گاؤں میں پورے جلے میں دونوں لوگ سبھا میں یہاں سے اور دونوں لوگ سبھا ادھر کی ان میں میرے سمرتھک بہت اچھی طریقے سے وہ نیراس تھے آج وہ اتفائیت ہو کر کے بودھ پکھڑے ہو کر کے وہ تلوانے کا کام کریں گے اور جو جیت کا گیپ ہے مارجن ہے وہ بڑھے گا اور جیت کا گیپ مارجن بڑھنا بھی ایک بہت بڑی سفلتہ ہوتی ہے وہ جو ہارٹ ویٹنگ پاؤنٹنگ کے سائے میں بڑھتی رہتی ہے وہ نہیں رہتی تو میرے آنے سے ایک سمان جنا کی سکور رہے گا شیطوں پر تو اس لیے ایک نشنطہ بن جاتی ہے پھر کہ ہاں بھائی ایک اور مضبوط آدمی آیا ہے پارٹی میں اور جس نے بیش ورس کیونکہ اپنے ہی سماج کی نہیں سر سماج کے لوگوں کے دھرم جاتی کو اندخہ کر کے جو اپنے چھتر میں کیونکہ وکاس نہیں دی تو میں اپنے چھتر میں ہی کروا سکتا تھا لیکن جو بھی سمسائے ایک عام سمسائے ہوتی ہیں وہ میں نے کسی کا یہ جاتی یا پارٹی کا پوچھ کر کے کام نہیں کیا اور وہ اسی بات سے لے کر کے میرے سے بہت اچھے طریقے سے مجھے پیار کرتے ہیں ان کا پیار ہے میرے سے لگاؤ ہے اور میں جب بھی کبھی کوئی میٹنگ بلاتا ہوں یا کہیں بھی کسی کام کے لیے کہتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جب میں 2017 کا چناؤ لڑا تھا تو مجھے مسلم سماج کے ووٹ ملے تھے جب پردیپ چوہدری جی چناؤ لڑے تھے مسلم کنڈیٹ تھا سامنے میرے سامنے مسلم کنڈیٹ تھا پردیپ چوہدری جی کے سامنے مسلم کنڈیٹ تھا وہ نبی میں نے کئی بوت سے جو پیور مسلم بوت ہیں ان سے جتا کر کے بھیجا تھا آج پھر میں وہی امید کروں گا کہ اسی طریقے سے ہم چوہدری پردیپ کو وہاں سے ووٹ دلوانے کا کام کریں گے اور ایراری اسی طرح راگو نکھن پال جی کے لیے بھی پورے تنگمندل سے پورا کام کریں گے میں پھر کہہ رہا ہوں نراج گیا تھی سماج میں نراج گیا تھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور ان نراجگیوں کے قارن ہی سماج میں دونوں پرتیاسی جو ویپکسی دلوں کے ہیں ان کے پروگرام بھی ہو رہے تھے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے تھے لیکن اب وہ اس پر گرام لگ گیا ہے اور وہ آج وہ گھبرائے ہوئے ہیں وہ اپنی ہار میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ہی ماننا سرو کر رہے ہیں اور ادھر بھائی راگو نکھن پال جی اور چوہدری پرتیپ جی وہ اپنی جیت سنیشت کر کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بے فکر ہو کر بیٹھ جائے ان دو دن اپنی محنت کرتے رہے ہیں لیکن میں ان سے زیادہ محنت کروا یہ دو دن کا سمجھ مجھے ملا ہے اور وہ تو سمجھ نہیں ملا میں بہت بڑا کم سکم لاکھوں لوگوں کا کارے کرم کرنا چاہتا تھا میں نے ڈلی نیتر تو کہا بھی تھا کہ اگر مجھے سمجھ رہتے کم سکم مجھے آٹھ دن پروگرام کرنے کے لیے چاہیے اور میں وشواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں لاکھوں لوگوں کا دونوں جیلوں تینوں جیلوں سے پورے مندل سے اپنے کمیشنل سے لاکھوں لوگوں کا کارے کرم کروا سکتا ہوں لیکن وہ کوئی بھی کارن رہا ہو اس میں جو ہے وہ سمیں نہیں مل پایا لیٹ ہو گئے آج شام پانچ بجے تک کا سمیں ہے کہ پانچ بجے تک کا سمیں ہونے کے کاران ہم نے آج ایک بجے بیٹھاک بلائی ہے اپنے سمجھتوں کو کی اور اس میں ہم دونوں پرتیاشیوں کے لیے کمل کھلانے کے لیے ہم ان سے اپیل کریں گے اور مجھے پورا وشواز ہے کہ میرے سمجھ تک سبھی آج تن مندھن سا ہی نہیں دو دن میں کورا اپنا محنت سے کمل کھلانے کے لیے لگ جائے گا دنیاوال منتجم سے بات کرنے کے لیے